جگدیش سنگھ زدو سکندر پور پینڈ یہ معاملہ ایک ہونڈا سٹی کار کا ہے یہ پہلے میرا دوست ہوا کرتا تھا تو 2022 آگست میں ایک ہونڈا سٹی گاڑی میں نے لی تھی وہ گاڑی یہ کچھ دنوں کے لیے مانگ کے لے گیا میرے سے میں گھر نہیں تھا تو پیچھے گھر والوں سے مانگ کے لے گیا کہ میں تھوڑے دنوں میں واپس کر دوں گا تو پیسوں کا لیندین بھی تھا اس کے ساتھ تو کچھ دن گاڑی جب واپس گھر نہیں آئی تو میں نے اس کو بولا کہ میرے مجھے گاڑی چاہیے تو اس نے گاڑی دینے سے منع کر دیا تو پھر پیسوں کی مانگ کی میں نے کافی موٹی رقم اس کے ساتھ میں نے اس کو دے رکھی تھی پیسوں سے بھی مکر گیا تو اس نے جان سے مارنے کی دھمکی دینی شروع کر دی کہ نہ میں تو گاڑی دیتا نہ تیرے پیسے دیتا اور تو اپنی جان سے بھی ہاتھ دوے گا تو کتی پیمٹ دلیں گاڑی دیتا ہے وہ کچھ پندرہ سونہ لاکھ روپے تھے تو کچھ پیمٹ بھی یا آسابی نہیں نہیں جو میں نے اس سے پیسے لینے تھے اس نے وہ گاڑی کی جو ڈاؤن پیمنٹ ہے جو میں نے اس سے رقم لینی تھی اسی میں سے اس نے کیے ڈاؤن پیمنٹ اس نے کیے گاڑی کی لیکن گاڑی میرے نام پہ بل ہے اور اس کی ساری ای 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 ایز بھی میں بھر رہا ہوں ہر مہینے دلواق سنگھ ہے سکندرپور سے تو جب آپ نے پاچھت کی اس سے پھر اس نے کیا جواب کیا ترک دیا کیا تھا اس نے نہیں وہ تو سیدھا مارنے مارنے کی باتوں پہ آ گیا وہ میں نے پولیس سٹیشن میں جو کمپلینٹ کے ساتھ جان سے مارنے کی جو اس نے دھمکیاں دی ہے وہ آڈیو کلپ ساتھ لگائی ہے میں نے تو پولیس کی طرف سے کیا کروے گی پولیس نے اس کے اوپر اپنی جبرن گاڑی دبانے اور جان سے دھمکیاں دینے کی اس میں ایف آئی آر درج گئی ہے اور بھی معاملے ہیں پلپاس سنگ کے خلاف پنجاب کے بھی اس کا ایکچلی کام ہی یہ ہے یہ سب سے پہلے تو گھر پروار دیکھتا ہے پھر اس کے ساتھ دوستی نزدیکی بڑھاتا ہے پھر اس کو ٹھکتا ہے پنجاب میں بھی اس نے کارنا میں کیے ہوئے ہیں ٹھیک ہے وہاں بھی اس کے اوپر درخواست لگ رہی ہیں پرچے درج ہو رہے ہیں اس کے اوپر آپ کی اس کا سنپر کیسے میں آگئے آپ کی نزدہ میں تھا آپ کیسے آپ کے سنپر کیسے میں آگئے ہیں گاؤں ایک ہی گاؤں میں رہنے کے ناتے ملاقات ہوئی گئیں تو وہاں سے پھر اس کے ساتھ دوستی شروع ہوئی ہاں وہ تو اس کا کام ہی ہے پولیس پرشاسن سے یہ ہی مانگ ہے ابھی ایف آئی آر تو درج کر دی ہے پولیس نے اب میری جو ہونڈا سٹی گاڑی ہے وہ اس کے گھر پہ گھڑی ہے کہ پولیس میری گاڑی میرے کو برامت کر کے دے اور اس کے اوپر جو بھی آگے کاروائی بنتی ہے اس کے اوپر کریں میں پرمجید سنگھ پرمجید آپ کے ساتھ بھی مابلہ گواہ تھا کس طرح کا مابلہ ہے کس طرح یہ کرتا ہے دلوہ یہ میرا بچپن کا فرینڈ ہے اس نے میرے ساتھ نو ایکل کی ٹھگی کی ہے میرے فاضر صاحب گن پرمجید پہ لے کے اس نے رجیسری کروای دو سال اپنے گھر پہ رکھا باہر نہیں نکلنے دیا کسی طرح نکال کے میں گھر سے لے کے آیا اس پہ کیس کیا وہ کیس میں ہائی کورٹ سے جیت کے آیا ہوں اس کا کام ہی یہی ہے یہ ٹھگییں کرتا ہے جو مل جائے جو اس کے ساتھ ہے اسی کو کاٹتا ہے تو آپ کے ساتھ کس طرح کی ٹھگی میری نو اکڑ جمین یہ فرجی اپنے نام کروا گیا میرے فاضر صاحب کو گن پوائنٹ پہ لے کے تو پھر آپ لوگوں سے کیا اپیل کرنا چاہیں گے اپنی پساسن سے کیا مانگ کرنا چاہیں گے کاروائی ہونی چاہیے اس پہ جو جس کا حق ہے وہ اس کو واپس دلانا چاہیے اس پہ کاروائی ہونی چاہیے اس کو اندر کیا جانا چاہیے